اسلام علیکم جی میں ہوں نجم الاسن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدین انتہائی اہم خبریں اس وقت موجود ہیں اور انتہائی اہم خبریں اس وقت پنڈی اور اسلامباد سے آ رہی ہیں ایک بات جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت مشکل ہے عمران خان کا بچنا ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے اس اہم ترین ملاقات کے بعد اب تمام لوگوں کا نظریہ بدل چکا ہے اس ملاقات کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں جیسے کہ بزریعظم عمران خان نے آرمی سے مدد مانگی ہے اور آرمی نے مدد دینے سے منع کر دیا ہے خاص طور پر غریدہ فاروقی صاحبہ نے اس بارے میں ٹویٹ کیا اس کا مجھے بتانا ہے کہ آخر کار وہاں پر کیا بات ہوئی اور وہ مدد مانگی یا نہیں مانگی ہے اس بارے میں نے آپ کو بتانا ہے اس ملاقات کے بعد سیچویشن بہلکل یقصر جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے دوسرا میں آپ کو ایک بات اہم ترین بتا دوں وہ یہ ہے کہ عدم اعتماد سے اپوزیشن ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے نظر آ رہی ہے ایک سو بہتر اپنے پورے کرنے کی بجائے اب انہوں نے سیچویشن کچھ اس طرح سے بنائی ہے کہ وہ کہنے ہی عمران خان ایک سو بہتر پورے کرے دیکھئے یہ اپوزیشن کی ایک آپ جو ہے نا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ہی شکست کا اطراف کرنا ہے کہ ایک سو بہتر ہم پورے نہیں کر سکتے آپ ایک سو بہتر جو ہے وہ پورے کر کے دیکھائیں وہ کیا سین ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور جہانگیر ترین خان کے گروپ کو روکا گیا ہے ایک خاص خوشخبری کے لیے اور جہانگیر خان ترین کے گروپ کو کہا گیا ہے کہ آپ ذرا رک جائیے ہمیں آپ سے ایک اہم ترین خوشخبری شیئر کرنی ہے وہ کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں میں نے جو ہے وہ رکھنی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں جو اہم ترین چیزیں ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ پچیس مارچ کو اجلاس قومی اسمبلی کا طلب کر لیا گیا ہے موسٹ پواببلی یہ بات اپریل تک جائے گی اٹھائیس کو ووٹنگ نہیں ہو رہی ہے میرے ذرا کے مطابق اٹھائیس کو ووٹنگ نہیں ہوگی یہ بات اپریل تک چلی جائے گی ابھی اس بارے میں وہ خبریں آ رہی ہیں دوسرا ایک اور اہم ترین میں آپ کو بات بتا دوں جب یہ سارا معاملہ لگتا ہے کہ پرسوں تک یعنی کہ اس سے پہلے تک جیتی ہوئی اپوزیشن اور ایک سو بہتر کے نعرے لگانے والی اپوزیشن اور عمران خان کے ایم این ایز کو اپنے سندھ ہاؤس میں دکھانے والی اپوزیشن کل خاص واقتہ نظر آئی اس کی وجہ یہ تھی کہ بلاول بھٹو زرداری نے جب یہ کہا نا جی او آئی سی یہاں پر کوئی کر کے دکھائے تو اس کے بعد ہمیں یہ نظر آیا کہ شاید جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اور سمیت پوری اپوزیشن جو ہے وہ انہیں کوئی نہ کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے خطرہ یہ لاحق ہوا کہ جناب اب انہیں نظر آ رہا ہے یہ ادم اعتماد پوری کامیاب نہیں ہوگی کیسے نہیں ہوگی یہ جاننے سے پہلے اس بات کا جواب لے لی جیگا کہ وزیراعظم عمران خان نے آرمی سے مدد مانگی اور آرمی نے مدد دینے سے انکار کر دیا ہے اکورڈنگ ٹو غریدہ فاروقی اور غریدہ فاروقی نے جو سب کچھ کا اس کے جواب میں یہ ہے کہ اگر آرمی سے مدد مانگنی ہوتی وزیراعظم عمران خان نے تو وہ چل کے جی ایچ کیو جاتے یا آپ پارا جاتے یا آہ مطلب آہ آرمی کے پاس جاتے اس طرح یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں وزیراعظم آرمی کے پاس نہیں یہ ہیں بلکہ آرمی چیف اور وہ جو تین باقی دو پوری اسرار شخصیات ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہ کا نام خفیہ رکھا جا رہا ہے ان کے نام بڑے آرہے ہیں میں شیئر نہیں کروں گا بہت ساری جو ہے وہ نام آرہے ہیں سامنے کے ان دو شخصیات میں یہ تھی وہ پی ایم آہوس کی بجائے بنی گالا گئے اور بنی گالا میں بات چیت ہوئی بہرحال اس کے بعد عمران خان نے گیم کیا کیا دیکھئے جب یہ میں کہہ رہا ہوں آدم اعتماد سے پیچھے ہاتھ کھینچتے نظر آرہے ہیں عمران خان نے ٹائم بائے کر رہے ہیں عمران خان ٹائم دے رہے ہیں اور مین وائل اپنی قانونی گیم کر رہا ہے قانونی گیم کیا کر رہا ہے عمران خان نے سات دن کا شو کاؤز نوٹس جاری کیا اور کہا جناب وہ تمام چودہ منحر فراقین ہیں یا تو وہ اپنی پوزیشن واضح کریں واپس آ جائیں آپ کو کھلی معافی ہوگی یا پھر آپ کے خلاف وہ چارہ جوئی کی جائے گی اور چارہ جوئی کیا کی جائے گی انہیں ڈی سیٹ کیا جائے گا اور تمام عمر کے لیے نا اہل کرا دیا جائے گا جب یہ تمام عمر کے لیے نا اہل ہو جائیں گے تو اویسلی یہ بعد میں الیکشن لڑنی سکتے تو جو ذاتی طور پر ابھی انہیں یہ فائدہ نظر آ رہا تھا نا وہ اب جو ہے نا وہ ان کے لیے کام خراب ہو گیا ہے اب سات دن کے بعد یہ کاروائی شروع ہو جائے گی کل سے یہ نوٹس ہو گیا ہوا ہے اور سات دن کے بعد انہیں ڈی سیٹ کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے اب عمران خان یہ چاہتا ہے یہ سات دن جو ہے نا وہ اسے مل جائیں وٹنگ سے پہلے ان کو ڈی سیٹ کرنے کی بات کی جائے اور اس ڈر سے ایمینیز جو ہے میری ذاتی اطلاعات کے مطابق جتنی مجھے انفرمیشن پہنچی ہے جو میں نے سورسز انفرمیشن لی ہے ان کے مطابق ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چودہ میں سے بہت سارے لوگ واپسی کلیر رابطہ کر رہے ہیں اور این ممکن ہے عمران خان بھی اس لئے کانفیڈنٹ ہے اور ان نے کہا بھی ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے ہمارے جو ہے نا وہ اس میں گروپ میں اب یاد رکھئے گا اب اس سے جو ہے وہ ڈر رہے ہیں اب ڈی سیٹ سے جو ہے وہ ڈر رہے ہیں اس لئے آپوزیشن جو ہے وہ گھبرائی ہوئی اور آپوزیشن چاہتی ہے کہ ان سات دنوں کے اندر اندر ووٹنگ ہو جائے تاکہ یہ ڈی سیٹ کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع نہ ہو سکے اب یہ دیکھئے کہ اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے پچیس کو یہ نہ کیا اور آپ نے ادم اعتماد پیش نہ کی تو ہم جو ہے وہ دھرنا دے دیں گے اور او آئی سی کی میٹنگ یہاں پر نہیں ہونے دیں گے حالانکہ او آئی سی کسی کے باپ جا دادا کی ذاتی محفل نہیں ہے یہ پاکستان کے لئے اور کسی بھی پارٹی کا سے تعلق نہیں ہے اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ پھر یہ کام جو ہے وہ ملک کے خلاف اگر آپ او آئی سی کو روکتے ہیں بہر اس کے اوپر کال انہوں نے رات کو یہ مشترکہ علامیہ دے دیا تھا درے ہوئے بہکے ہوئے خاموشی سے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک اور پرابلم ہے اور وہ یہ ہے اب جب ادم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہوتی بھی نظر آ رہی ہے تو اپوزیشن کا پلان بھی یہ ہے کہ ہم کپتان کو یہ کہیں کہ بھئی تم اعتماد کا ووٹ حاصل کرو اب اگر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو 172 بندے دکھانے ہیں ادم اعتماد کے لیے بھی آپ کو 172 بندے دکھانے ہیں تو جب کپتان ڈی سیٹ کر دے گا انہیں تو اپوزیشن کا دل یہ ہے کہ جب ڈی سیٹ ہو جائے گے تو یہ چودہ لوگ تو ہوں گے نہیں تو پھر کپتان 172 بندے پورے کیسے کرے گا کیونکہ 172 بندے تو دکھانے پڑیں گے اب عمران خان جو ہے وہ اس بات پر نہیں آ رہے کہ بھئی میں کوئی اعتماد کا ووٹ نہ ہوں آپ نے کہا تھا 172 بندے پورے کریں گے آپ نے کہا تھا کہ ادم اعتماد میں جو ہے وہ ووٹنگ کروائیں گے تو آپ کروائیں ووٹنگ اور آپ لے کے آئیں بندے پورے بندے سامنے لے کرنا ہے اب یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ بندے پورے نہیں ہو رہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ بندے واپس جانا شروع ہو چکے ہیں یہاں پر یہ فس گئے ہیں اور پھر اس پورے معاملے میں آپ یاد رکھیے گا کہ سپریم کورٹ میں گورنمنٹ چلے گئی ہے اگر تو پرابلم ہوتی نہ بات یاد رکھیے گا اگر گورنمنٹ کو کوش شک ہوتا تو یہ یہ جو 63 ایک کو لے کر ہے کہ بھئی آپ ڈی سیٹ کر دیں تو گورنمنٹ بزارتا ہے خود کبھی کورٹ نہ جاتی ہے گورنمنٹ تو کام کر دیتی انہیں پتا تھا کہ جناب یہ آپوزیشن جو ہے وہ یہاں پر کورٹ جائے کیونکہ آپوزیشن تو اعلان کر چکی تھی گورنمنٹ کا کوٹ خود جانا لگتا ہے گورنمنٹ بہت جو ہے وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہے تو ہوائیں ایک دم سے جو ہے وہ بدل چکی ہیں دیفینیٹلی سپریم کورٹ کا کردار اس پورے معاملے میں انتہائی اہم ہوگا لیکن عمران خان جو ہے وہ بہت کانفیڈنٹ ہے مین وائل کیا ہوتا ہے جناب مین وائل یہ ہوتا ہے کہ جانگیر خان ترین گروپ سے عمران اسماعیل نے رابطہ کرنے کی کوشش کی نہیں ہوا پھر فواہ چودری اور پرویز خٹک کو ٹاسک کیا دیا گیا ہے کہ آپ جانگیر خان ترین گروپ سے رابطہ کریں تو جانگیر خان ترین گروپ سے رابطہ کر کے جو بات انہیں سمجھائے گئی ہے وہ بڑی سمپل اور سادھی ہے جانگیر خان ترین گروپ سے بات کر کے فون کر کے انہیں یہ کہا گیا ہے دیکھیں ہم آپ کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف ووٹ دیں یا ان کی طرف ووٹ دیں آپ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے اسی فیصلے پر قائم رہیں لیکن ایک کام کیجئے آپ اس فیصلے کو کچھ دیر کے لیے ہولڈ کر لیجئے آپ ابھی فیصلہ نہ سنائیں کہ اگر آپ آپوزشن کے ساتھ بھی جانا چاہتے ہیں آپ ضرور جائیں لیکن فیصلہ ہولڈ کر لیں کیونکہ ہم آپ کو جلدی ایک خوشخبری دینے والے ہیں اب جلد خوشخبری سے مراد یہی ہے جلد خوشخبری سے مراد یہ ہے کہ کپتان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے چلنا کیسے ہے اور یہ ایک دوسری چیزیں ایک دم آپ کے حق میں ہونا شروع ہو جائیں اسی طرح سے کپتان کے حق میں وہ ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہر گھنٹے کے بعد صورتحال تکتیل ہو رہی ہے چیزیں ہر گھنٹے کے بعد بدل نہیں ہیں حالات ہر گھنٹے کے بعد بدل نہیں ہیں تو چیزیں مجھے نہیں مطلب ایسا لگ رہے کہ ابھی تک تو یہ سیچویشن ہے اپوزشن آگے کیا کام کرتی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بھی بتائیں جا سکتا دوسری بات میں آپ کو ایک اور اہم ترین بات بتاؤں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف جنرل کمرجابید باجوا شاید جا رہے ہیں اور اس بارے میں نے آپ کو خبر بھی دیتی اور جو ممکنہ طور پر نام تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو خبر نے گردش کرنی ہے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ملاقات میں جو اس کا سب سے بڑا اٹ کم آیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ نو بڈی اس گوئنگ نو ویہ ہر کوئی یہی پہ موجود ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ کمپنی ایسے ہی چلے گی پارٹی ایسے ہی جاری رہے گی ان کو کیا ملتا ہے اس پوری سیچویشن سے اپوزشن کو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پھر اس کا بھی اندازہ نہیں ہے اس بارے میں مکمل خاموشی ہے لیکن سیچویشن یہ ہے کہ اس وقت تک معاملات گورمیٹ کے حق میں ہو چکے ہیں چیزیں گورمیٹ کے حق میں نظر آ رہی ہیں اپوزشن کے حق میں اتنی ساری چیزیں جو ہے وہ مل نہیں رہی ہیں نظر نہیں آ رہی ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے وہ بہرحال کل کی بات ہے لیکن ابھی تک خان ڈٹا ہوا بھی ہے اور خان کے حق میں بھی چیزیں ہو رہی ہیں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات